سرکاری گندم کی قیمتیں اور اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں مکعی موجی چاول اکسپورٹ تل نئی حکومت کے بعد کسانوں کے لئے مزید مشکلات بڑھ گئیں سندھ میں گندم کی خریداری میں تاخیر پنجاب میں قیمتوں کا تائیاں نہ کر سکیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیر رس ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ویڈیو آپ لوگ نے لا سکتے ہیں انشاءاللہ پنجاب غلا مڈیوں کے تازہ ریٹ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے ساتھ ہی گندم دو ہزار چبیس کے حوالے سے کچھ اہم اپ ڈیٹس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول مذاکرات مکمل 1.1 ارب ڈالر کی قسط ملنے کی واضح امکانات ذرائع کے مطابق اس سے ڈالر کو فرق نہیں پڑے گا ڈالر 275 سے نیچے نہیں جا سکتا دوسری جانم سندھ حکومت گندم کی خریداری کا اعلان دھوکہ ثابت ہوا سندھ حکومت کی ناہیلی کا شکار معاشی استقام شروع ہوگا سندھ حکومت کی جانم سے اعلان کیا گیا تھا کہ 20 مارس سے گندم کی خریداری شروع کی جائے گی گندم کی خریداری اور مراکز پر عملہ موجود ہی نہیں تھا کاشکار باردانہ کے حصول کے لیے خریداری مراکز پہنچے تو وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا ذرائع کے مطابق باردانے میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے جبکہ باردانے میں تخیر کے شکار ہونے سے وپاریوں نے گندم کی خریداری کم ریٹ پر شروع کر دی ذرائع کے مطابق جس کی وجہ سے سندھ مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں 4000 سے بھی نیچے فروکت ہونا شروع ہو چکی ہیں جبکہ اوپن مارکیٹوں میں گندم کی خریداری کافی زیادہ مضبوط ہے پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی کم سے کم قیمتیں 4500 اور زیادہ سے زیادہ 4748 رپے تک فی من ہیں اوپن مارکیٹ میں جبکہ سرکاری گندم کی قیمتیں 4000 رپے فی من ہیں اور اگر دیکھا جائے تو فلور مل بھی اسی چیز میں اگری ہے کہ گندم کی قیمتیں 49 یا 3800 رپے ہو آنے والے دنوں میں پنجاب اور سندھ کے کاشکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں ذریعہ جناس کے تازہ قیمتیں آپ لوگ کے ساتھ شیر کی جائیں گی تل کے حوالے سے بات کریں تو تل مارکیٹ میں کل اکڑا غلا مڈی میں 200 رپے فی من بہتری دیکھی گئی ہے 17800 سے لے کر 18800 رپے تک فی من کیونکہ کاشکاری اور زمیدار اور کسانوں کا سارا دارومدار گندم پر ہوتا ہے اگر گندم کی قیمتیں مزید کام ہو گئی یا مڈیوں میں مزید نیچے گر گئی 4000 سے بھی تو کسانوں کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اس ٹیم اگر بات کریں تو فی اکڑ جو ٹھیکا ہے وہ ڈیڑھ لاکھ رپے تک پہنچ چکا ہے اور اب بات عرف والا غلا مڈی میں ذریعہ جناز کے تازہ قیمتیں کی بات کریں تو مکہی 14 اور 15 موچر 2170 سے 230 رپے تک اگر 17 اور 18 موچر کی بات کریں تو 2000 سے لے کر 2050 رپے 10 اور 12 موچر کی بات کریں تو 2100 سے لے کر 200 رپے فی من ونڈا کوارٹی مکہی 1750 سے 1900 رپے اور اب بات کرتے ہیں موجی 1509 اور 16 بنوے کے ریڈز کی تو خوشکٹر والا مال 4800 سے لے کر 5050 رپے اور حاتھولا مال 5000 سے لے کر 250 رپے فی من کینات 111 اور 17 että'r کے ریڈز کی بات کریں تو خوشکٹر والا مال 5000 سے لے کر 150 اور حاتھولا مال 300 سے لے کر漂亮150 رپے فی من اور اب بات کرتے ہیں نئی سرسوں کے ریٹ کی تو عرف والا غلا مڈی میں 6900 سے 7000 رپے فی من پرانی سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو 7000 سے لے کر 75 سو رپے اور گندم کی قمتوں کی بات کریں تو پرانی گندم 43 سو سے لے کر 44 سو رپے اور باجرے ریٹز کی بات کریں تو 27 سو سے لے کر 2829 رپی فی من فروقت ہوا تل کے ریٹ کی بات کریں تو عرفالہ گلہ مڈی میں تل کے ریٹz 16 ہزار سے لے کر 17 ہزار پانسو رپی فی من اور اب بات کرتے ہیں کپاس کے ریٹ کی تو سب سے زیادہ جو ریٹ ہوتا ہے فوٹا باز گلہ مڈی اور ہرونہ بات گلہ مڈی میں 10 ہزار سے لے کر 11 ہزار پانسو ساتسو رپی تک فی من یکم اپریل سے پنжام میں گندم کا برپور سیزن شروع ہو جائے گا مڈیوں میں وافر سٹاک اور خریداری شروع ہو جائے گی اس سیزن میں اگر کسانوں کو گندم میں بچت آئے گی تو وہ توری صرف بچے گی جی تو ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ انفرمیشن جو آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتا ہوں اوڈیو پسند آئے گی